اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل کفارہ جو کہ اس مور پر آ کر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کاسیم کو پتہ چل گیا کہ اس دن سالار کے کمرے میں جان بوجھ کر نہیں گئی ستارہ بلکہ نمی نے اس کو بھیجا اور یہاں پر تھوڑا تھوڑا سالار کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ستارہ کے پاس تو فون ہی نہیں تو اس کو میسیجز کس نے کر دیئے تب ہی تو ستارہ کو آفر کی کہ گھر ڈراب کر دوں مگر ستارہ یہاں پر سالار کو چھوڑ کر کاسیم کے ساتھ چلی جاتی ہے تو سالار یہ بات کیسے برداش کر سکتا ہے کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلی جائے جس کو سالار نے آفر بھی کی ہو بس اسی بات کا غصہ ہے تو سبا نے کہہ ہی دیا اب تو کہ تمہیں کس بات کا غصہ ہے وہ تمہیں چھوڑ کر کاسیم کے پاس چلی کی یا وہ بہت زیادہ تیز ہے مگر اس بات کا جواب واقعی ہی سالار کے پاس نہیں کبھی اس کو لگتا ہے کہ وہ تیز نہیں کبھی اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت تیز ہے مگر یہاں پر اسے اس بات کی کھلبلی مچی ہے کہ فون اس کے پاس نہیں تو میسیجز کس نے کر دیئے جنیت اس بات کو انڈسٹینڈ کر رہا ہے کہ سالار جو ایسا بیہیو کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ پہلی بار اسے کسی لڑکی نے اگنور کیا مطلب سالار ہمیشہ لڑکیوں کو اگنور کرتا ہے اور یہ چیز اسے برداشت نہیں ہو رہی کہ کوئی لڑکی اس کو اگنور کر کر چلی گئی مگر فرینڈز یہ پوری حقیقت نہیں سالار واقعی ہی ستارہ کو پسند کرتا ہے اپنا موبائل کھول کے ہر وقت اس کی تصویریں دیکھتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اس واقعی کو بھی نہیں بھول پا رہا جب وہ اسے چھوڑ کر کاسم کے ساتھ چلی گئی یہ بات اسے سخت نہ پسند آئی کیونکہ کاسم کو پسند نہیں کرتا سالار پہلے کی بات اور تھی پہلے وہ کاسم سے جا کر جھگڑا کر لیتا تھا لیکن اب وہ یہ بھی نہیں کر پایا کاسم کو بھی ستارہ کی بے گناہی کا پتہ چل گیا کہ اس دن کے جو بھی کیا نیمی نے کیا اسی لئے تو اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میرے لئے ستارہ کا رشتہ لے کر آئے جبکہ دادی نے کہا کہ مجھے تو وہ لڑکی پسند ہی نہیں تو کاسم کا کہنا ہے کہ شادی آپ کو نہیں کرنی مجھے کرنی ہے اور ویسے بھی میں اسلام آباد جا رہا ہوں میں ادھر آپ کے پاس رہوں گا ہی نہیں میری جوب اسلام آباد میں ہے تو میری بیوی بھی میرے ساتھ اسلام آباد ہی رہے گی تو کیا دادی چلی جائے گی کاسم کا رشتہ مانگنے کے لیے یا نہیں جانا تو چاہیے اور کاسم بھیجے گا بھی مگر جو بھی ہو جلدی ہو کچھ زیادہ دیر نہ ہو جائے کیونکہ تایا نے کہہ دیا تائی کو کہ ہفتے دس دن کے اندر اندر اس لڑکی کی شادی کر دو مجھے یہ لڑکی اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس نے بہت زیادہ بدنام کر کے رکھ دیا ہمیں تائی نے بھی رشتے والی کو ساری حقیقت سنا دی اور کہہ دیا کہ کوئی رشتہ لے کر آؤ جس پر جب رشتے والی نے ایک دبائی کے رشتے کا کہا تو تائی نے کہہ دیا کہ کوئی کم حیثیت والا رشتہ لے کر آؤ وہ رشتہ ستارہ کو کیا کسی کو بھی پسند نہیں آیا ستارہ کے بھائی کو بھی نہیں مگر لڑکا تو ستارہ کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کہا کہ ابھی شادی کرنی ہے سوہیب ستارہ کا بھائی اس رشتے کے لیے تیار نہیں اسے لڑکا بلکل بھی نہیں اچھا لگا اور وہ ویسے ستارہ کا جانتا بھی نہیں کہ شادی میں ستارہ کے ساتھ کیا ہوا تب ہی تو تائی نے کہا کہ سوہیب کو مناؤ کہ اس رشتے کے لیے مان جائے نہیں تو تمہاری پپھو کو بلاؤں گے اور اتنے چٹپٹے مسالے لگا کر سوہیب کو سنائے گی کہ سوہیب تمہیں اس گھر سے خود ہی رفا دفا کر دے گا ستارہ بھی اپنے بات پر ٹھیک ہے کہ وہ میرا بھائی ہے وہ جو فیصلہ کرے گا میرے لیے مجھے منظور ہوگا مگر ابھی تو ستارہ یہ بات کر رہی ہے جب سوہیب کی باتیں بتائے گی تائی تو سوہیب بھی اس رشتے کے لیے ہاں ہی کر دے گا اس سے پہلے کہ ستارہ کی شادی اس سے ہو جائے کاسیم کو اپنا رشتہ لے کر آ جانا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا اینڈ ٹائم پہ کاسیم رشتہ لے کر آ جائے گا چلو اس رشتے سے تو ستارہ کی جان چھوٹ جائے گی کاسیم اس رشتے تو تو بہت زیادہ بہتر ہے ہاں سال آر جتنا اچھا نہیں ہے مگر پیار تو کرتا ہے نا ستارہ کو اور اب عزت بھی کرے گا کیونکہ اسے اس چیز کا معلوم ہو گیا کہ جو بھی اس دن کچھ ہوا وہ سب نمی نے کیا ستارہ کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا اسی لئے اب ستارہ کی عزت اس کے دل میں اور بھڑ گئی تو فرنڈز کیا چاہتے ہیں آپ کہ ستارہ واقعی شادی کر کے چلی جائے کاسیم کے ساتھ یا سال آر کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ ستارہ سے محبت کرتا ہے شاید سبا اس کو اس بات کا احساس دلوا دے کیونکہ سبا جان چکی ہے کہ اس کا بھائی محبت کرنا شروع ہو گیا ہے ستارہ سے سلمان نے بھی فون کر ہی دیا سال آر کو مگر سال آر نے سلمان سے سارے رشتے ہتم کر دی اپنی دوستی بھی اور کہہ دیا کہ آئندہ کبھی مجھے فون مت کرنا سلمان جس کو ہر چیز مل جاتی تھی یہاں پر سال آر سے ایک دم تو سڑک پہ ہی آ کے رہ جائے گا تو کیا اس چیز کا قصورور بھی ستارہ کو ٹھہرائے گا سلمان تو فرنڈز آپ مجھے کمنٹس میں بتائی گا کیا قاسم کی شادی ہو جائے گی ستارہ کے ساتھ یا اینڈ ٹائم پہ سال آر کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ستارہ صرف اور صرف اس کی ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید جاننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے اور ٹیک کیر